الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزللا ومن يظلل فلا هادیلا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والحافظین فروجهم والحافظات اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ رب العزت کا بے حد کرم شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو بنا کر اسلام اور ایمان کی نعمت عطا فرما کے اہل علم کے ساتھ فبستہ فرمایا ہے یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جن کی جس قدر قدر کی جائے اس قدر کم ہے جس حد تک انس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے بہتر افضل اشرف مخلوق حضرت انسان کو بنایا ہے اور انسان میں سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے جنت میں رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی راحت ان کی سکون کے لیے امہ ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا یہ بات بنیادی طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اپنا خلیفہ بنانے کے لیے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ انسان اس زمین میں اللہ کا خلیفہ نامزد ہوا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات نافذ کرتا ہے اور اللہ کے احکامات آگے پہنچاتا ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے حضرت امہ حوہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا حضرت آدم حضرت امہ حوہ یہ سب سے پہلے وہ دو انسان ہیں کہ جس سے نسل انسانی کا وجود چلا ہے اور نسل انسانی کا وجود شروع ہوا ہے قیامت تک کے لیے انسانی نسل کے بڑھنے اور انسانی نسل کے چلنے کا جائز طریقہ اللہ رب العزت نے نکاح بنایا ہے جس میں مرد اور عورت دو فرد شامل ہیں اور اس کائنات کے نظام کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا ہے جب تک اللہ نے انسان کو رکھنا ہے اس کائنات کے نظام کو چلانا ہے اور جب انسان کو اللہ رب العزت ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیں گے تو پھر آسمان زمین سورج چاند ہوائیں اس پورے نظام کو اللہ ختم فرما دیں گے اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز وہ انسان ہے اور باقی سب چیزیں انسان کے لیے ہیں قرآن کریم میں ہے ہواللذی خلقالاکم ما فی الارض جمیعہ کہ زمین میں جو چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں تو وہ انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے پیدا فرمایا ہے مَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْعِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ تو مخلوقات یہ انسان کے لیے ہیں اور انسان اللہ کی ذات کے لیے ہے یہی وجہ کہ مخلوقات میں سے جو زیروح چیزیں ہیں جن کا گوشت کھانا اللہ نے حلال قرار دیا ان تمام جانوروں کو زبح کر دیا جاتا ہے انسان کے لیے لیکن انسان جب بھی زبح ہوتا ہے تو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ کے غیر کے لیے انسان کا خون کبھی نہیں بیتا تو انسان کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے پیدا فرمایا ہے انسانوں میں مرد بھی ہیں اور عورتے بھی ہیں ان دونوں کا صحیح راستے پر اور صحیح طریقے پر چلنا ضروری ہے عورت اور مرد خامند اور بیوی یہ دو فرد ہیں جن سے کائنات کا آگے نظام چلتا ہے آگے رشتے بھی ہیں بھائی بھی ہے بہن بھی ہے باپ بھی ہے ماں بھی ہے چچا بھی ہے چچی بھی ہے خالو بھی ہے خالہ بھی ہے استاز بھی ہیں شاگرد بھی ہیں پیر بھی ہیں مرید بھی ہیں امام بھی ہے مقتدی بھی ہے آگے بہت سے تعلق اور رشتے چلتے ہیں اس میں کوئی اشکال اور کوئی کلام کی بات نہیں ہے لیکن جو بات ہم نے بنیادی طور پر سمجھنی ہے وہ یہ کہ مرد اور عورت انسان ان کو کن کن چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے اور کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور کن چیزوں پر یہ چلیں اور کن کا خیال کریں تو ان کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے دنیا کی اگرچہ کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا بہت چھوٹی سی عمر کے مدد کے لیے ہے اصل زندگی موت کے بعد کی ہے لیکن جو وقت دنیا میں گزارنا ہے اس وقت کو بھی اگر راحت کے ساتھ سکون کے ساتھ اتمینان کے ساتھ چین کے ساتھ گزارنا چاہیں تو اس کا بھی نسخہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے احادیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کین چیزوں کا خیال کریں اگر دنیاوی زندگی راحت کے ساتھ گزارنا چاہیں تو قرآن کریم کا اعلان ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ انسان کے جسم میں اصل انسان کا دل ہے جب دل پر سکون ہو تو پورا بدن پر سکون رہتا ہے اور اگر دل پریشان ہو تو پورا بدن پریشان رہتا ہے اور دل کے اتمنان اور سکون کو اللہ رب العزت نے اپنی یاد اپنا نام اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے بات سمجھائی اگر تم دلوں کا اتمنان اور سکون چاہتے ہو تو اس کا حل صرف اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام ہے اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی سکون اور اتمنان ہرگز نہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس پر مشکل نہ آتی ہو پریشانی نہ آتی ہو بیماری نہ آتی ہو دکھ نہ ہو تکلیف نہ ہو یہ دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ بھی اللہ کے ولی کے ساتھ بھی اور تمام لوگوں کے ساتھ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ظاہری تکالیف انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہیں اور پھر جو شخص پیغمبر کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو دنیوی تکالیف ہوتی ہیں میں یہ غلط فہم اس لیے دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ماں اور بہن اور بیٹی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ذکر تقویٰ اور نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں تکلیف نہیں آتی ہرگر اس کا معنی یہ نہیں ہے دنیا یہ دار الامتحان ہے دار الابتلاہ ہے اس میں مسائب اور پریشانیاں آئیں گی اور آتی ہیں مسائب اور پریشانیاں آ جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اگر بخار امتی کو ہے پیغمبر کو بھی آیا ہے اگر زخم امتی کو ہے نبی کو بھی آئے ہیں اگر صدم امتی کو ہے تو نبی کو بھی آئے ہیں آج سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں جو ارز کر رہا ہوں پاکیزہ زندگی اور پرسکون زندگی اس کا تعلق انسان کی دل کی قفیت کے ساتھ ہے ایک شخص کے پاس جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور ایک کے پاس کروڑ روپیہ ہوتا ہے لیکن دل پریشان ہوتا ہے ایک شخص کی اولاد بلکل نہیں ہوتی اور اگر ہو فوت ہو جاتی ہے وہ پھر بھی مطمئن ہوتا ہے اور ایک شخص کے دس بارہ بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں اس کو پھر بھی بے سکونی کی زندگی لگی ہوتی ہے اصل سکون دل کا ہے میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں ظاہری مسائب تکالیف اور پریشانیوں کا آ جانا یہ الگ بات ہے اور دل کا اتمنان یہ بالکل الگ بات ہے ہمارے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مسنوی مولانا روم یعنی مسنوی شریف کہتے ہیں اٹھائیس ہزار اشار پر مشتمل یہ مولانا کی کتاب ہے اور فارسی میں ہے مولانا کی معروف ترین کتاب یہ ہے جس کی وجہ سے ان کو پورے دنیا میں شورت ملی ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گر او خاہد این غم شادی شوت مولانا نے عجیب بات فرمائی ہے گر او خاہد این غم شادی شوت کہ دنیا میں اور اللہ کی ذات میں کتنا بڑا فرق ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں گر او خاہد این غم شادی شوت اللہ غم کو خوشی بنا دیتے ہیں دنیا میں جب لوگ کسی کو خوشی دیتے ہیں تو پہلے اسبابیں خوشی دیتے ہیں اور پھر خوشی ملتی ہے اللہ جب خوشی دیتے ہیں تو بظاہر اسباب غم کے ہوتے ہیں لیکن اللہ اسی غم کو خوشی کے اندر بدل دیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت غمی ہے لیکن ہوتی خوشی ہے ہمارے شیخ حضرت عشاء مولانا حکیم محمد اختر سر رحمت اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح ایک شخص جو بریانی کا شوقین ہو کوئی شخص شامی کباب شوق سے کھاتا ہو لیکن بریانی کھاتا ہو سخت تیز مسائلہ اور مرچوالی وہ گرمی کے موسم میں اگر تیز مرچوالی بریانی کھائے تو اس کے چہرے پر پسینہ آتا ہے اور پسینہ اس کے چہرے سے بھیہ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی زبان سے سینسی بھی کر رہا ہوتا ہے دیکھنے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص کتنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے دیکھو کھانا کھاتا ہے سینسی بھی کرتا ہے کھانا کھاتا ہے پسینہ بھی نکل رہا ہے لیکن اس سے پوچھو تو بتایا گا کہ جو بریانی مذہب کسی اور میں نہیں ہے اب بظاہر پریشانی ہے لیکن اس پریشانی کے اندر اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے لوگ دکھ سمجھ رہے ہیں وہ اس کو سوک سمجھ رہے ہیں حضرت فرماتے ہیں اسی طرح دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بہت پریشان ہے اللہ اسی پریشانی کے اندر اس کو خوشیاں عطا فرماتے ہیں گر او خواہد این غم شادی شواد آگر مولا رومی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب چاہتے ہیں تو اس کے غم کو خوشی بنا دیتے ہیں اور اللہ اس کی قید کو ازادی بنا دیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں قید میں کتنا پریشان ہے اللہ اس کو قید بھی خوشیاں عطا فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام آپ ان کی زندگی پڑھے سات سے دس سال ان کی قید ہے جیل کی زندگی میں ہیں لیکن مطمئن ہیں پور سکون ہیں یوسف علیہ السلام پور سکون ہیں تو میں بعد یہ ارز کر رہا تھا ہماری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں ایک بعد یہ سمجھیں کہ اللہ نے دنیا میں دل کا سکون دل کا اتمنان دل کی راحت وہ اللہ نے اپنے ذکر میں اپنی یاد میں اور عمل اور تقوی اور نیک عمال میں رکھی ہے کوئی شخص یہ چاہے کہ میں گناہ بھی کروں اور سکون بھی ہو اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا کوئی بندہ کہ میں اللہ کو نراض بھی کروں مجھے دنیا میں خوشی ملے خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا اگر خوشی اور اتمنان چاہتے ہیں تو گناہ کو چھوڑنا پڑے گا گناہ کرے کے انسان کو ایک سیکنڈ ایک منٹ کی خوشی ملتی ہے لیکن ہمیشہ کئی تکلیف مشقت اور قلبی بیچائے نہیں ملتی ہے بلکل اسی طرح اگر کوئی شخص شگر کا مریض ہو اور وہ میٹھا کھائے تو جب تک میٹھا کھاتا ہے تب تک اس کو تھوڑی دیر کے لیے لذت آتی ہے لیکن جو ہی میٹھا ختم ہوتا ہے کھانا اس وقت اس کو ایک تکلیف عجیب سی شروع جاتی ہے اب شگر کے مریض کو میٹھا کھانے سے راحت تو ملی ہے لیکن اس کے بعد جو دھکھ ہوا وہ راحت سے بڑا ہے بلکل اسی طرح گناہ کرنے والا آدمی با وقت گناہ اس کو تھوڑی سی لذت ملتی ہے لیکن اس کے بعد کی زلت اس کے بعد کی لانت اور اس کے بعد کی غم وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں ایک بات تو ہم یہ سمجھیں جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے دنیا میں راحت اور خوشی چاہتی ہیں تو تقویہ اختیار کریں گناہوں سے بچیں راحت کا خیال کریں بہت ضروری ہے اور اس وقت ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو امت میں بیماری امت کے اندر مرز پھیل رہا ہے وہ ہمارے موبائلز کے ذریعے جس میں تصاویر اور ویڈیو موبائل موجود ہیں سب سے زیادہ گمراہ اور تباہ آج یہ ویڈیو والا موبائل کر رہا ہے اس قدر دوریاں خامند بیوی سے جدہ بیوی خامند سے جدہ بیٹی باپ سے جدہ باپ بیٹی سے جدہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہیں ایک جگہ پہ رہتی ہوئے ایک دوسرے سے دور ہیں اور اس نے وہ گناہ وہ لانت امت کے اندرام کی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے چاہیے یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں اگر ہم اس موبائل کو استعمال کرتے ہیں اس سے دینی فائدہ اٹھاتے اس سے نفع اصل کرتے اس کو جائز مقاصر میں استعمال کرتے لیکن اس کا بیجا غلط بیجا تصاویر بیجا فوٹو اور ہر جگہ پہ یہ جو ایک لانت کی بابا چلی ہے شادیاں ہیں تو پھر تصاویر بیان ہیں تو پھر تصاویر کھانے ہیں تو پھر تصاویر پھر ایک دوسرے کو تصویریں بھیجنا ایک دوسرے تصویریں لینا اتنی بڑی لانت ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس کو ہوگا کہ جو دنیا میں تصویریں بناتا ہے جو دنیا میں تصویر بناتا ہے ضرورت کی وجہ سے گنجائش لیکن ضرورت کے درجے میں جتنی ضرورت ہے اتنی گنجائش ہو لیکن ہر وقت ان چیزوں کو استعمال کرنا ہمارے ہم مبائل کی آپ ٹون دیکھ لیں اس میں بھی گانا لگا ہوگا اس میں بھی بے اہیائی ہوگی پھر لطیفے اور اس قسم کی چیزیں ایک دوسرے سیلیوں کو دینا ایک دوسرے منتقل کرنا یہ بہت بڑے جرائم ہیں جن سے ہمارا بچنا بہت ضروری ہے مدارس میں آنا جلسوں میں آنا بیانات کا سننا اور سنانا اس کا مقصد اپنی عملی زندگی کو بدلنا ہے عملی زندگی تبدیل کرنی ہے اور ان مدارس کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو صحیح رخ پہ لے کر چلنا ہے ہمارا یہ مدرسہ جہاں پہ آپ تمام خواتین تشریف لائی ہیں بیانات کو سننے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کچھ بچیوں کی دوبٹہ پوشی ہوئی ہے کچھ بچیوں کے نامات دیئے ہیں اور سٹیج کے اوپر بائیں جانے آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی تصویر لگائی گئی ہے یہ مستقبل میں ہمارے اس مدرسے کا نقشہ ہے دعا کریں اللہ اپنے کرم سے اس کو پیہ تکمیل تک پوچھا دے اس مدرسے کا نام ہم نے رکھا ہے مرکز اصلاح النساء مرکز اصلاح النساء مقصد کیا ہے خواتین کی اصلاح کرنا خواتین کی اصلاح سے مراد باطن کو بٹھی کرنا اور ظاہر کو بٹھی کرنا تقوی کی زندگی اختیار کرنا ہوت کو گناہوں سے بچانا بدت سے بچنا سنت پیانا شرک سے بچنا اور توحید پیانا بے حیائی سے بچنا حیاء پیانا بخل سے بچنا اور سخاوت پیانا یہ بنیادی مقاصد ہیں مدرسے کی تعمیر کے اور یہ ہر عورت کا ذمہ ہے اس بات کو خود سمجھے دوسرے کو سمجھائے اپنی اولاد کو فکر کرے اور اپنی اولاد کو اسی رخ پر لے کر جائے اس وقت جو میں نے مختصر سی تلاوت کی ہے اس میں بھی میں یہی بات آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو توجہ سے سوات فرمائے اللہ رب و عزت نے چند صفتیں بیان فرمائی ہیں جو مرد میں بھی ہونے ضروری ہے اور عورت میں بھی ہونا ضروری ہے ان صفات کا ہونا ضروری ہے قرآن کریم میں عام طور پر اللہ رب و عزت جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں تو براہ راست مردوں کو خطاب فرماتے ہیں اور عورتوں کو حکم خود بہت اس مردوں کے خطاب کے اندر آ جاتا ہے لیکن بعض خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عدرات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئیں بعض روایات میں اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے بعض روایات میں عمی امارہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے ان نے کہا یا رسول اللہ اللہ رب و عزت قرآن کریم میں ہمیشہ خطاب مردوں کو فرماتے ہیں خواتین کو خطاب کبھی نہیں کرتے ہمیں تو ڈر لگتے ہیں کہ ہماری عباداتی قبول نہ ہوں اس قسم کی باتیں کی تو اللہ رب و عزت نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائے سورة الحضاب کی آیت نمبر چوتیس ہے اس میں اللہ نے مردوں کو بھی خطاب کیا عورتوں کو بھی خطاب کیا اور جو باتیں سمجھائی ہیں ان میں سے ایک ایک بات اس قدر ہے اہم ہے کہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا لیکن آپ ہلکی سی گفت کو سنیں اور پھر غور کریں اگر ہماری زندگی اس کے مطابق ہے اللہ کا شکر ادا کریں اگر ہمارے اندر کمی ہے اس کمی کو دور کریں اللہ رب العزت نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات سب سے پہلے یہ بات سمجھیں وہ مرد جو مسلمان ہیں اور وہ عورتیں جو مسلمان ہیں والمؤمنین والمؤمنات وہ مرد جو مومن ہیں اور وہ مرد عورتیں جو مومن ہیں یا اللہ رب العزت نے اسلام اور ایمان کو الگ الگ ذکر کیا ہے حکیم الامت مجدد الملت مسلک دیوبند کے سر کے تاج مولانا محمد اشرف علی تھانوی نورالمرقد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں مسلم اور مومن سے مراد یہ ہے ایک انسان کا ظاہر ہے آمال اور ایک انسان کا دل ہے عقیدہ تو اگر عقیدہ ٹھیک ہو اسے ایمان کہتے ہیں اور جب عمال ٹھیک ہو اسے اسلام کہتے ہیں تو یہ بات سمجھائی ہے کہ مرد اور عورت کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے مرد اور عورت کے عمال بھی ٹھیک ہونے چاہیے عقائد میں بنیادی طور پہ چھے چیزیں ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہو اللہ اکیلا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اللہ بہدہ لا شریک اللہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے نہ اللہ کا باپ ہے اللہ رب العزت نور ہے ہماری سمجھ سے ماوراں ہیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہر بندے کے ساتھ موجود ہیں اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اللہ تعالیٰ جسم کے عزا سے پاک ہے اللہ تعالیٰ سننے میں کان کے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے میں آنک کے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ بولنے میں زبان کے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ جسم اور آزائے جسم ان تمام سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ علم الغیب ہیں اللہ مختارِ کل ہیں اللہ حاضر اور ناظر ہیں اللہ رب العزت کی ذات قادرِ مطلق ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لعوہ کوئی قادرِ مطلق نہیں ہے علمِ غیب اللہ کے لعوہ کسی کے پاس نہیں ہے اختیارات اللہ کے لعوہ کسی کے پاس نہیں ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایمان کا حصہ ہیں اللہ کے ذات کے بارے میں نظر مانے اللہ کے لئے نیاز مانے صرف اللہ کے لئے نظرِ اللہ نیازِ اللہ نظرِ حسین نیازِ حسین یہ جائز نہیں ہے اسے بچنا چاہیے جب بھی کہیں یا اللہ مدد کہیں یا رسول اللہ مدد کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے یا علی مدد کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے مشکل کو شاہ اللہ سے کہیں رسول مشکل کو شاہ کہنا ٹھیک نہیں ہے عد علی کو مشکل کو شاہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے غوثِ عاظم کو مدد کے لئے پکارنا یہ ٹھیک نہیں ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بزرگ ہیں ولی ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں لیکن ان کے اندر وہ صفات نہیں ہیں جو اللہ کی ہیں تو ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز ہے اللہ ازاد پر ایمان لانا نمبر دو فرشتوں پر ایمان لانا نمبر تین آسمانی کتابوں پر ایمان لانا صحیفِ آسمانی کتابیں جو اللہ نے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں پر نازل فرمائے ہم مانتے ہیں سب سے آخر میں سب سے آخری کتاب قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نازل فرمائی اب ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں اور ان کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں حد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہونے کے باوجود امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل خود بھی کریں گے اور امت کو بھی آخری پیغمبر کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے مستقل محنت فرمائیں گے اسی طرح آدمی ایمان لائے قبر پر آخرت پر تقدیر پر اس پر ایمان لانا ضروری ہے نمبر دو اسلام اسلام اللہ نے پہلے مطلق بات فرما دی کہ مسلمان ہونا چاہیے نماز کی پبندی کرے روزے کی پبندی کرے زکاة ادا کرے حج ادا کرے شریعت پر عمل کرے یہاں ایک بات سمجھنا خواتین کے لیے بطور خاص ضروری ہے ہماری مائیں ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کے پاس سونے کا زیور موجود ہوتا ہے لیکن وہ زکاة نہیں دیتی یہ یاد رکھنا اگر آپ کے پاس اتنا سونا موجود ہے کہ جو ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر بنتا ہے یہ بہت تھوڑی سی مقدار ہے اتنے پیسے ہوئے تو عورت کے اوپر زکاة دینا فرض ہے جو عورت زیور پہنتی ہے زکاة اس پر فرض ہے اس کے خامد پر نہیں ہے خامد کا دل کرے زکاة ادا کرے نہ دل کرے تو عورت کی طرف سے زکاة ادا نہ کرے عورت کے ذمہ ہے اور جو زکاة نہیں دے سکتی اس کو چاہیے کہ زیور مت پہنے جو زکاة نہیں دے سکتی اس کو چاہیے کہ سونا مت رکھے یہ سونا اپنے پاس رکھے زکاة ادا نہ کرنا یہ جنت کا نہیں جہنم کا زیور ہے یہ جنت نہیں یہ جہنم کا ایندن ہے خدا سے ڈریں ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہے اللہ سے ڈریں اور عورت کو اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے بہت زیورات کے معاملے مر اور ایک زیور کے حوالے سے میں بات عرض کر دوں یہ تمام خواتین مسئلہ سمجھیں کسی بھی عورت کے لیے سونے اور چاندی کا زیور استعمال کرنا جائز ہے سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا زیور استعمال کرنا بھی جائز ہے لیکن کسی عورت کے لیے انگوٹھی سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی پہننا جائز نہیں ہے خواب و پیتل کی ہو خواب و لوہے کی ہو خواہیو جو نقلی سونا آج کا چلتا ہے اس کی ہو سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا یہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے ہمارے آج کل وہ جو کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل یہ جو آرٹیفیشل چلتا ہے اس کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے باقی زیور استعمال کر سکتی انگوٹھی نہیں پہن سکتی اس سے بچنا ضروری ہے اور مردوں کے لیے مختصر سی انگوٹھی چاندی کی پہننا اس کے علاوہ چاندی کی بھی جائز نہیں ہے سونے کی بھی جائز نہیں ہے تو شادی کے موقع پر ہمارے ہر گھر میں اس بات کا احتمام کیا جاتا ہے کہ آنے والے داماد کو ہم نے سونے کی انگوٹھی دینی ہے یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ نکاح کا نام سنت اور کام حرام کیے جا رہے ہیں تو جب سنت میں حرام کیا میزش ہوگی آپ بتائیں وہ گھر آباد کیسی ہوں گے وہ گھر بسیں گے کیسے وہ گھر اجڑیں گے کیوں نہیں بربادی کیوں نہیں ہوگی اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے خیر میں آرز کر رہا تھا اس کا احتمام کرنا ضروری ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان المسلمین بل مسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات اب پھر اللہ نے ایک ہی چیز گنوانی شروع کی ہے پہلے فرما دیئے کہ مسلمان بھی ہو ظاہر بھی ٹھیک ہو مومن ہو باطن بھی ٹھیک ہو پھر بعض خاص خاص چیزیں فرمائی ہیں والقانتین والقانتات عبادت گزار ہو اللہ کے تابع ہو اللہ کا فرما بردار ہو مرد بھی اور عورت بھی اس کا معنی کیا ہے ہر حال میں اللہ کی مرضی کا خیال کریں ہر موقع پر شریعت کا خیال کریں ہر موقع پر دین کو سامنے رکھیں اور اس وقت میں یہ بات ارز کرتا ہوں محسوس نہ فرمائیں ہماری ماں اور بہنیں اور بیٹی ہیں اس پر توجہ دیں گھر میں کتنے جگہ ایسی ہیں کہ اگر مرد دین کے مطابق چلنا چاہے تو گھر سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اگر گھر والے سپورٹ کریں تو مرد دین کا کام کر سکتا ہے اور ہماری پوری تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ جب بھی کسی شخص نے جو امت میں بڑے گزرے ہیں دین کا کام کیا ہے تو ان کی سپورٹ ان کی ماں اور ان کی گھر والی کرتی ہے عورت اس کی سپورٹ کرتی ہے میں اس سے بڑی مثال نہیں دے سکتا کہ سب سے عالی افضل اشرف کائنات کے انسان آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی ابتدائی دس سال مشکت اور مشکل ترین دن گزارے ہیں لیکن اگر آپ کو راحت ملی ہے تو اپنی بیوی حضرت ام المومنین امی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری عورت تھی تہجرہ تھی مالدار تھی جب رسول اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا حضرت خدیجہ نے آپ سے عرض کی حضرت اب آپ کمانا چھوڑیں مال میرا دولت میری ایسی دنیا میں عورتیں کون سی ہوگی اپنی ساری دولت نبوت میں لگائی ہے اپنا سب کچھ رسول اللہ علیہ وسلم پہ فیدا کر دیا ہے اگر ہماری ماں اور بہنیں اس بات کے احتمام کر لیں تو مردوں کو دین کا کام کرنے میں سانی ہو ماں یا بیٹی اور ان سے بڑھ کر بیوی وہ اپنے شور سے کہہ دے کہ دیکھو حلال ملتا ہے لاؤ حرام ملتا ہم نہیں لیں گے بینک کی نوکری حرام ہے میں اس حرام مال کو نہیں کھا سکتی آپ زکاة ادا کرو جو پیسہ کم بیٹا ہے میں گزارہ کر لوں گی مجھے پانچ ہزار کا سور نہیں چاہیے پانچ سوکا بھی پہن لوں گی مجھے عید کے دن نے کپڑے نہیں چاہیے پھرانے کپڑے میں دھو کر پہن لوں گی لیکن حرام کے پیسے سے نہ میں کپڑا پہن لوں گی نہ میری اولاد پہنے گی یہ وعدہ کریں اور تہہ کریں اور اپنے گھر کی زندگی پر سکون بنائیں اپنے شوہر کو گناہ پر مجبور نہ کریں کہ عید کی شاپنگ کرنی ہے جیسے بھی ہو جہیز دینا ہے جیسے بھی ہو فلان کام کرنا ہے جیسے بھی ہو آپ خواتین کے علم میں ہے کہ گزشتہ ماہ فروی کے پہلا جمعہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کی ہے اور ہم نے عمل سے ثابت کیا ہے کہ منگنی بغیر کچھ لیے اور دیے ہو سکتی ہے نکاح بغیر برات کے ہو سکتا ہے نکاح بغیر برات کے ہو سکتا ہے اور نکاح بڑی دعوتوں کے بغیر ہو سکتا ہے نکاح بغیر جہیز کے ہو سکتا ہے اپنے عمل سے میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ آپ کو اس بات میں آسانی ہو اور آپ آگے یہ بات کہہ سکیں کہ دیکھیں مولانا صاحب نے بیٹی کا نکاح کیا ان نے تو جہیز نہیں دیا مولانا صاحب نے بیٹی کا نکاح کیا ان نے تو منگنی پر کسی کو نہیں ملایا مولانا صاحب نکاح کیا ان نے بیٹی پر کوئی بندے جمع نہیں کیے نکاح ہو گیا تو اگر ہمارا نکاح ہوتا ہے آپ کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا میں اس لئے گزارش کرتا ہوں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور ان اجتماعات میں آنے کا مقصد ہوتا ہے ان اجتماعات میں شرکت کے خاص مقاصدوں سے ہیں ہماری ماں اور بہنیں فیصلہ کریں کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے گھر میں حرام نہیں آنے دیں گے گھر میں ٹی وی آتا ہے مرد سے جارہا عورت کی خواہش ہوتی ہے آج کارٹون کی بیماری چلی ہے نیک لوگ ہیں ان کیوں بھی کارٹون برے ہیں ان کیوں بھی کارٹون ہر گھر میں کارٹون بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں میں ابھی چند دن قبل ملیشیا میں تھا تو میرے وہاں کے دوست میزبان تھے ہم سفر پہ تھے اب راستے ہیں بچے ان کے شور کر رہے ہیں میں نے کہے شور کیوں کرتے ہیں کہ دیکھ کارٹون لگاؤ اچھا میری عادت کیونکہ کارٹون دیکھ رہی ہے یہ نہیں ہے اب گاڑی پہ چل رہے تھے میں نے کہا چھوہ میں لگاؤ ہوتا گیا ہے اب انہیں جو کارٹون لگائے خدا گواہ ہے میں یہ قسم اٹھاگر بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی فلموں میں کارٹون میں نے کبھی نہیں دیکھے میں کبھی کارٹون دیکھوں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں بتا بیسے کی بیٹھے ہیں چل گیا دیکھ لیا تو دیکھ لیا میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا اب اس میں جو مار دھار کارٹونوں کی چل رہی ہے میں نے اسے کہا دیکھو اس کا اور نقصان کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو ایک نقصان اس کا پکا ہے یہ جو مسلسل خون گر رہا ہے یہ قتل و غارت ہو رہی ہے کارٹونوں کے ذریعے ایک تو جب بھی کبھی کوئی قتل ہوگا کچھ ہوگا تو بچوں کو دکھ نہیں ہوگا کیونکہ رزانہ دیکھتے ہیں مردیں مرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں پروائی نہیں ہو رہی اور میں نے کہا جو اس طرح محسوس ہو رہا ہے اب ان بچوں کی لذت سے بنی ہے قتل و غارت دیکھنے کی ہم ادھر رونا روتے ہیں دہشتگردی قتل و غارت ختم ہونی چاہیے ملک میں امن ہونا چاہیے ملک میں سکون ہونا چاہیے تباہی بربادی نہیں ہونی چاہیے اور اپنے بچوں کو دکھا کیا رہے ہیں قتل و غارت خون بھانا گولیاں فیرنگ اسلیہ گنے گنش بھلی کیپٹر یہ دکھا رہے ہیں جب ویڈیو بچہ ایسی دیکھے گا تو تھوڑا بڑا اور اس کا دل کرے گا میں بھی کوئی بندہ ماروں میں بھی قتل و غارت کروں میں بھی خون گرہا ہوں میں نے کہا ان کارٹونوں کے ذریعے یہ سبق دیا جا رہا ہے اور ہم سمجھ نہیں رہے کتنا بڑا جرم ہے اس لیے میں اپنی ماں و بہن و بیٹی سے کہتا ہوں ان کارٹونوں سے بچوں کو نکالیں اور اپنے بچوں کو حقائق پر لائیں اپنے بچوں کو گھر میں خاریوں کی تلاوہ سنائیں ضرورت ہے جو لوگ نات پڑھتے ہیں ان کی نات سنائیں علماء کے بیانات سنائیں ذکر کی مجالے سنائیں نہ کریں صحیح اس کو استعمال کریں میں خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنی زندگیاں بدلنے کا فیصلہ کریں ہمارے ہاں جس کو بھی دیکھو اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیتے ہیں میں یہ بار بار گزارش کر سکھوں بزار سے سلے ہوئے کپڑے ریڈی میڈ لے کر پینانا میں اس کو گناہ نہیں کہہ رہا لیکن اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدو اور ان کو خود سی کر دو آج علمیہ یہ ہے کہ ہماری عورتیں اگر گھر میں کپڑا پھٹ جائے تو اس کو سی نہیں سکتی اگر گھر میں کپڑا پھٹ جائے تو اس ہی نہیں سکتی جبکہ ہماری خواتین کو چاہیے اپنے کپڑے خود سیئیں اپنے شہر کے سیئیں اپنے بچوں کے سیئیں کم مسکم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بزار کے کپڑوں کی عادت مت ڈالو ہم چھوٹے بچوں کو عادت ڈالتے ہیں بزار کے کھانے کی بزار کے پینے کی اور بزار کے پہنے کی جس کی ضرورت نہیں ہوتی نتیجہ نکل دا ہے کہ بچپن سے اس کی عادات ایسی پڑ جاتی ہیں کہ بڑے ہو کر حلال ہولا حرام اس نے کھانے ہی کہنا ہے کھانے میں ایسی چیزیں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں میں اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں سے عرض کرتا ہوں یہ معمولی بات ہے نہیں اس کو آپ سمجھیں اتنے بچے تقریبا پچانمیں فیصد بچے ایسے ہوں گے کہ جن کے دیکھو داڑ خراب ہے دانت خراب ہے داڑ خراب ہے دانت خراب ہے کیوں کوئی کہہ در یہ چپس کھاتے ہیں کوئی کہہ در یہ فلان چیز کھاتے ہیں کوئی کہہ در یہ فلان چیز کھاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے دانت تباہ ہو رہے ہیں چھوڑ دن کوئی چاکلیٹ کھانا آپ دیکھ رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں چھوڑ دن کوئی چیزیں کھلانی میں دین کے تباہ ہو رہے ہیں دانت ان کے تباہ ہو رہے ہیں جس ہم ان کے برباد ہو رہے ہیں اور تباہی کے دانے پر لاتے ہیں اور خریدتے بھی ہیں پیسے بھی دیتی ہیں پھر بھی مماریہ خریدتی ہیں میں تو اپنے گھر بھی کہتا ہوں اور باکیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس بات کا احتمام کریں اپنے بچوں گندم کی روٹی کھلائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اپنے بچوں کو لسی پلائیں اپنے بچوں کو مکھر کھلائیں اپنے گھر کی خوراکے دیں اس کا بہت در احتمام کریں ابھی جب چاند دن قبل ہم ملیشیا میں تھے تو ایک جگہ پہ میں دعوت پر گیا اب دعوت ایسی مدرسہ ساتھ بہترین سی جگہ پھر چھوٹی سی نہر اور پھر آگے باغات تو اب نہر کے کنارے پر انہیں کھانا بنایا ہمارے ایک دوست تھے تو ان کے ساتھ دو بچے تھے مجھے بہت خوش ہوئی فوراں ان بچوں نے کپڑے تبدیل کیے اور سیدھا نہر میں نہر چھوٹی سی جس میں پانی بہتا تھا اب وہ کھیل لیں کھیل لیں میں بہت خوش ہوا میں نے ان سے کہا یہ بات یاد رکھنا جو شخص یہ چاہے کہ ان کے بچوں کا جسم طاقتور ہو ان کو چاہیے کہ بچپن میں اپنے بچوں کو مٹی میں کھیلنے دے جو بچہ بچپن میں مٹی میں کھیلتا ہے ننگے پاؤں مٹی میں جسم پر مٹی پھر نہ آتا ہے اس بچے کے جسم مضبوط بہت ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہر وقت جراب ہر وقت کپڑے ہر وقت ڈھکا ہوا ہے چھپایا ہوا ہے ہم اپنے بچوں کو فارمی چوزہ بنا دیتے ہیں اتنا اس کو نازک بنا دیتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پر ڈرتا ہے گھبراتا ہے گرجہ تو چیختا ہے اور جب بتاؤ یہ بڑا ہو کر یہ کیا دین کا کام کرے گا کیا یہ مزدوری کرے گا کیا یہ مشقت کرے گا کیا یہ کام کرے گا میں اس لئے اپنی ماں اور بینوں بیٹیوں سے ارز کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو بچپن سے ان چیزوں کا عادی بناو بچپن سے کوئی چیزوں کا عادی بناو اس سے بچے مضبوط ہوں گے اور بچے پختہ ہوں گے اور اسی طرح ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کھیلنے کے لئے کھلونا دینا چاہیے لیکن کھیلنے کے لئے کھلونا تصویر والا ضرور دینا ہے ناچنے والا بابا ضرور دینا ہے دانس کرنے لڑکی ضرور دینی ہے کیا کھلونے کے لئے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے ہم بزار بھی جاتے ہیں تو کھلونے والی چیزیں کپڑے ریڈی میڈ لیتے ہیں تو تصویر والے بوٹ لیتے ہیں تصویر والے جوتیاں لیتے ہیں تصویر والے حتیٰ کہ اپنے بچوں کے لئے کوئی بستہ بھی لیں جس میں کتابیں ڈالنی ہیں وہ بھی تصویر والا چھوڑیں ان چیزیں بچائیں خود کو اور ہم آخری نبی عضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں اس پر آنا چاہیے فرمائے والقانتین والقانتات مرد اور عورت کو چاہیے خود کو اللہ کے حوالے کریں آج پوری دنیا میں پوری دنیا میں ایک سلاب ہے کفر کا ایک سلابِ بے حیائی کا ایک سلابِ بے دینی کا ہر دور میں اللہ ایسے بندے پیدا فرماتے ہیں جو کم ہونے کے باوجود اپنے کمزور ہونے کے باوجود اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا تو بالل غرابہ یہ غریب لوگ کے لئے مبارک ہو پوچھا جی غرابہ کون ہے اللہ کے نبی نے عجیب جواب دیا فرمایا جس وقت میری امت میں دین میں فساد آئے گا وہ اصلاح اور خیرخواہی سے کام کریں گے یہ میری امت کے غرابہ ہیں اور میں محمد ان کو مبارک دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ مبارک بات کی مستق بنیں محول کے ساتھ بہ جانا یہ کمال نہیں ہے بارش برس رہی ہے بارش برس رہی ہے اور پانی گدلہ جا رہا ہے تو جس طرح پانی جاتا اس پانی کے بہاؤ میں بہ جانا یہ کمال نہیں ہے بندہ تباہ ہو جاتا ہے بندہ اجڑ جاتا ہے بندہ برباد ہو جاتا ہے اس بہاؤ سے خود کو نکالو اس گند سے خود کو باہر نکالو اور مناسب جگہ کی طرف جاؤ اب یہ نہیں کہ جو رواج پڑ گیا ہے ہم نے غلط رواج پہ ضرور عمل کرنا ہے ہم نے غلط باتوں پہ ضرور عمل کرنا ہے ہم نے بے حیاء معاشرے کے ساتھ بے حیاء بننا ہے یہ بالکل اس کی کوئی گوجائش نہیں ہے ہمارا اس ادارہ بنایا گیا اس کا مقصر ہے یہ کہ بچیوں کو تربیت کریں بچیوں کو صحیح روخ پہ لائیں اور یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں سکول کالج اور یونیورسٹی میں اس میں سے کسی کا مخالف نہیں ہوں کالج اور یونیورسٹی کے ہم مخالف نہیں ہیں کسی بھی بچی کو دنیوی تعلیم دینے کی بھی ہم مخالف نہیں ہیں لیکن کوشش حیثی کریں کہ بچیاں پہلے دین پڑھیں اور پھر سکول پڑھیں میں ابھی ایک جگہ پر تھا ہمارے دوست ان نے ایک سکول کھولا اور ساتھ ایک اشتہار چھاپا اور لکھا مجھے لکھا ہوا کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں بچیاں سکول کے ساتھ ساتھ دین بھی پڑھیں بچیاں سکول کے ساتھ ساتھ دین بھی پڑھیں میں نے کہہ جملے کو ٹھیک کرو تم لکھو ہم چاہتے ہیں کہ بچیاں دین کے ساتھ ساتھ سکول بھی پڑھیں بچیاں قرآن کے ساتھ ساتھ انگلش بھی پڑھیں بچیاں قرآن کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی پڑھیں سائس بھی پڑھیں ہم کیا لکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں بچی انگلش کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھیں یعنی اصل انگلش ہے اور ساتھ قرآن ہے اصل انگلش ہے اور ساتھ میں نے کہا جملے بدلو تبدیل کرو ہم اس لیے کہتے ہیں ہم نے اس مدرسے میں سکول سسٹم رکھا ہے اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ جو بچی آپ ہمیں دیں گے ہم نے تیع کیا یہ چھ سال کے عمر کی بچی لیں گے اور اس کو پانچ سال کے اندر قرآن کریم حفظ بھی کرائیں گے اگر وہ کر سکتی ہے نئی تو ناظر قرآن پڑھائیں گے بنیادی تعلیم دیں گے اور ساتھ اس کو انشاءاللہ ہم پریمری اور میڈل تک آگے لے کر جائیں گے اصل دین ہے ساتھ سکول بھی ہے دین ہے اور ساتھ سکول بھی ہے اور الحمدللہ ہماری آواز بڑی محصر ہے لوگ اس پر توجہ دے رہے ہیں اب بعض حضرات پاکستان سے باہر سے بھی مجھ سے رابطے کر رہے ہیں اور ان کے بچی آئیں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنی بچیاں بجوانا چاہتے ہیں آپ دین پڑھائیں گے ساتھ سکول بھی پڑھائیں گے میں نے کہا دیکھیں مجھے آپ کو جملہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ آپ دین پڑھائیں گے ساتھ سکول بھی پڑھائیں گے ہم نے کہا جی پڑھائیں گے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں جی ہم سکول پڑھاتے ہیں اور ساتھ قرآن بھی پڑھاتے ہیں یہ جو ساتھ والا کام ہے یہ تو عیسائیوں کے سکولوں میں بھی چلتا ہے آپ عیسائیت کے سکول میں جا کر جائیں جو پاکستان میں ہیں انہوں نے مسلمان بچوں کو کھینچنے کے لیے اسلامیات بھی رکھا ہوتا ہے دینیات بھی رکھا ہوتا ہے دعائیں بھی رکھی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم سرے بس ہمارا ہے لیکن ہم ساتھ اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں ایسا دین پیش کریں گے کہ جس میں دین کی اصلی شکل ختم ہو جائے وہ دین کی روح مسخ ہو جائے ہم کہتے ہیں دین اصل رکھنا چاہیے نہ دین کی شکل تبدیل کریں نہ دین کی روح کو مسخ ہونے دیں خالص دین امت کے سامنے پیش کریں خالص دین جیسے آج پردے کا محول چلتا ہے ہمارے کتنے خواتین ہیں پردہ بھی کریں گی اور چیرہ بھی کھلا ہوگا پردہ بھی کریں گی اور نظر بھی بھئی یہ کون سا پردہ ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے جو پردے شروع کر رکھے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک قیامت کے علامت یہ بتائی ہے کہ عورتیں ہوں گی اور کپڑے پہنی ہوں گی لیکن ہوں گی بیلے باس ہوں گی ننگی القاسیات العریات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو تحجب ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ جب کپڑے پہنی ہوں گی تو پھر ننگی کیسی ہوگی آج کے دور کو دیکھ لیں کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن پھر بھی ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہیں بازو بھی نظر آ رہے ہیں سر بھی نظر آ رہا ہے جسم بھی نظر آ رہا ہے اور کپڑا بھی پہنا ہوا ہے تو دیکھو آج سے کتنے سو سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے ایک وقت آئے گا کپڑے پہنے ہوں گی لیکن پھر بھی بے حجاب ہوگی میں اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے بس آخر میں گزارش کروں گا کہ آپ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا یہاں سے فیصلہ کریں اور عظم کریں اور پختہ ارادہ کریں پختہ نیت کر کے پختہ نیت کر کے یہاں سے اٹھیں نمبر ایک سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری تمام ماں بہنیں اور بیٹیاں اپنے عقائد کو ٹھیک کریں اپنے عقائد کی اصلاح کریں اللہ کی ذات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں اولیاء امت کے بارے میں قبر کے بارے میں اخرت کے بارے میں اور ملائکہ جنات کتب انبیاء فرشتے ان تمام کے بارے میں اپنے عقائد کی اصلاح کریں اپنے عقائد کو ٹھیک کریں سب خواتین جس کا احتمام کریں نمبر دو یا آنے والی خواتین یہ نیت کریں اور پکہ فیصلہ کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز پانچ وقت کی نماز بہر صورت ادا کریں گی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گی اور رمضان آنے والا روزے کی پوری پابندی کریں گی اور رمضان کے روح کے نازہ نہیں کریں گی جتنی بھی سخت گرمی ہو یہ جہنم کی گرمی سے کم ہے جتنی بھی سخت گرمی ہو یہ قبر کی گرمی سے کم ہے جتنی بھی سخت گرمی ہو یہ حشر کی گرمی سے کم ہے خدا کے لئے آج کی گرمی کو برداشت کریں اور قبر حشر اور جہنم کی گرمی سے بچیں یہ گرمی بہت تھوڑی ہے اور وہ گرمی بہت بڑی ہے اسی طرح جن خواتین پر حج فرض ہے ان کے پاس زیور موجود ہے حج فرض ہے اپنا حج کریں زیور اتنا رکھیں جتنی تمہیں ضرورت ہے خدا کے لئے بیماریاں ختم کریں یہ ماں کے پاس ہے پھر بیٹی کے پاس ہے پھر آگے نواسی کے پاس ہے نسل در نسل پرانے قسم کے زیور ہیں سنبھالے ہیں چاری ہیں چاری ہیں ان زیورات کو بیچو اپنی ضرورت کے کام پر خرچ کرو ضرورت پر خرچ کرو ضروریات پر لگاؤ اس کو بلا وجہ اپنے پاس نہ رکھو چوری کا الگ خطرہ ڈکیتی کا الگ خطرہ ہر وقت پریشانی الگ ہے اور زکاة نہ دے کر قبر اور آخر تباہ الگ کی جا رہی ہے نمبر تین ہماری ماں بہنیں بیٹی ہیں اس بات کا احتمام کریں کہ پردے کا بطور خاص احتمام کریں بطور خاص برکہ پہنیں اپنے چیرے کو چھپا کے رکھیں اپنے جسم کو محفوظ رکھیں اور اگر کسی کی عذر ہو کوئی مجبوری ہو برکہ نہ پہن سکتی ہو بڑی چادر لیں بڑی چادر جیسے اندر کے جسم نظر نہ آئے چیرہ نظر نہ ہو میں یہ بات پھر کہتا ہوں اور بڑے در سے کہتا ہوں ہماری بہت ساری بہنیں اور بیٹیاں برکے ایسے استعمال کرتی ہیں اتنے پرکشش اتنے بڑکیلے اور اتنے پھول اس پہ لگے ہوتے ہیں کہ نہ دیکھنا چاہے بندے کی تب بھی نگاہ اٹھتی ہے برکے کی طرف برکہ سادہ پہنیں برکے کو فیشن مت بنائیں اب برکہ بھی فیشنی ہے برکہ بھی ایک نیا مارڈل ہے برکہ بھی ایسا جدید لاتی ہے کہ وہ کپڑوں کی بجائے اور انسان کو تباہ کرتا ہے برکہ پہنیں قیمتی لیں کوئی منہ نہیں کرتا آرام دے لیں کوئی منہ نہیں کرتا نرم پہنیں کوئی منہ نہیں کرتا لیکن اس کو سادہ پہنیں اور پردے کا خیال لکھیں پردے کا ہمارے ہم پردوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے خصوصاً اپنے گھر میں دیور کا مسئلہ بینوئی کا مسئلہ چچے کے بیٹے کا مسئلہ مامو کے بیٹے کا مسئلہ یہ بہت سخت پردہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحبی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو گھر میں دیور ہے تو کیا اس سے پردہ ہوگا دیور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحم والموت یہ دیور موت ہے موت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دیور یہ موت ہے کیا مطلب اس سے بہت زیادہ پردے کا احتمام کرنا چاہیے اور ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہم کہتے ہیں دماج یادہ گھر والا ہے اور سالی یادی گھر والی ہے اور یہ باتیں کیا کہ پوری شریعت کو توا کر کے رکھ دیتے ہیں اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھیں خدا کے لیے اس باتوں کو سمجھیں اسی طرح میری آپ سے چوتھی گزارش یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ مختلف اوقات میں پڑھنے کا احتمام کریں جو خواتین بڑی ہیں نہ جو خواتین پڑھ سکتی ہیں پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں اسکار کی پابندی کریں نوافل کا احتمام کریں اور مطالعہ کیا کریں اہم عقائد اور عمال کو سیکھنے والی کتابوں کا مطالعہ کریں ہم نے اب بھی آپ کی سہولت کے لیے دیکھیں کتابوں کا سٹال باہر لگایا ہے بہاں دو بچیہ نگران موجود ہیں کتابوں کی عمد لکھی ہوئی ہے ہر عورت کوشش کرے کتاب خریدے جس طرح بزار جا کر سمان خریدتی ہے نا ان پیسوں سے کتابیں خریدو اپنے گھر میں رکھو کتابوں کا مطالعہ کرو اپنے گھر میں چھوٹی لیبریری بناو قرآن کریم حدیث پاک فقہ اسلامی تاریخ اسلامی معلومات مسائل عقائد یہ کتابیں اپنے گھروں میں رکھو میں گھروں میں جہاں جاتا ہوں بیٹھگ میں وہاں پھول پڑے ہوں گے اور سجایا ہوگا کئی چیزیں لگی ہوگی تلاش کرنے سے بھی کسی بیٹھگ میں کتابیں نہیں ملتی اور بعض ایسے مہمان خانے ہیں وہاں پہ ہر چیز موجود ہوگی قرآن کریم نہیں ہوگا ہر چیز ہوگی قرآن کریم نہیں ہوگا اپنے مہمان خانوں میں بیٹھکو میں اس کا احتمام کرو قرآن کریم رکھو حدیث پاک کتابیں رکھو عقائد والی کتابیں رکھو اس کو لے کر جاؤ تمام ماں بہنیں جیٹیاں اور میری آپ سے آپ سے پانچویں گزارش یہ ہے کہ بطور خاص اپنے اوپر اور اس سے زیادہ اپنی اولاد پر اللہ کے لئے رحم کرو خدا کے لئے اپنی اولاد پر رحم کرو خدا کے لئے اپنی اولاد پر رحم کرو مر جانا ہے اس اولاد کو سوچو ان کی دنیا بہتر کیسے ہو قبر کیسے اچھی ہو ان کا حشر کیسے ہو ان کو جنت کیسے ملو اپنی اولاد کو سنبھالو اس کے لئے ضروری ہے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو ابھی میرا خیال ہے شاید ڈیڑ گھنڈا قبل کی بات ہے مکہ مکرمہ سے ایک خاتون کا مجھے فون آ رہا تھا مکہ مکرمہ سے خاتون کا فون آ رہا تھا اور کہہ رہی مولانا صاحب میں بہت پریشان میرے دو بیٹے ہیں کنیڈا رہتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں اللہ کے لیے مجھے کوئی نسخہ بتاؤ اللہ کے لیے میری اولاد کے لیے کچھ کرو ہماری بات نہیں مانتے بگڑ گئے ہیں میں نے کہا میں اب دعائی کر سکتا ہم کیا کریں گے جب بچے چھوٹے ہم منتے کرتے ہیں ان بچوں کو دین پڑھاؤ ان کو قرآن پڑھاؤ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دو یہ بڑے ہو کر ماں کے قدم ماں کے قدموں کے جنت تلاش کریں گے اپنی ماں کی راحت کا سبب بنیں گے اپنی ہونے والی بیوی کا خیال کریں گے بیوی کا خیال کریں گے اپنی بہنوں کا خیال کریں گے زندگی میں ہم دین پڑھاتے نہیں دین سے دور رکھتے ہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں ایک بیٹا ہماری بات نہیں مانتا اس نے ماننے والا سبق پڑھا ہی نہیں ہے وہ ہماری بات کیسے مانے گا اس لئے اپنی اولاد کا خیال کرو اور یہاں بھی انشاءاللہ بھی داخلے شروع جائیں گے جو ہمارے گاؤں کی ہیں قرب و جوار کی خواتین ہیں اپنی بچیاں یہاں داخل کراؤ اور اپنے بچے ساتھ مدرسہ مرکز اہل سنت والجماعت میں داخل کراؤ وہاں بچے قرآن کریم پڑھیں گے اور ساتھ سکول بھی پڑھیں گے یہاں بچیاں قرآن کریم اور دین پڑھیں گی اور ساتھ انشاءاللہ سکول بھی پڑھیں گی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میں تمام اپنی ماں و میں بیٹی کے جو گزارش کرتا ہوں کہ اپنے لئے ہمارے لئے اس ادارے کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کو عباد فرمائے اللہ تعالی قبول فرمائے اللہ تعالی دین کی خدمت کے لئے ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے ابھی سب توجہ کے ساتھ پہلے درود پاک پڑھیں پھر دعا مانگیں اللہ سے اور اس کے بعد یہاں دسترخان پہ آپ لوگوں کی کرام کے لئے کھانا لگیا ہے اور دعا کے زیادہ زیادہ پانچ منٹ آپ انتظار کریں یہاں مرد بیٹھے ہیں یہ جب اٹھ جائیں گے دسترخان لگا ہوا ہے تو خواتین کھائیں اور کھانے کی قدر کریں سنت کے مطابق کھایا کریں اپنے ہاتھ کو دھولیں سنت کے مطابق بیٹھیں اپنے آگے سے کھائیں جتنی بھوک اتنا کھانا چاہیے حلال کا آدمی کھانا کھائے اور دین کی خدمت کی نیت سے کھائے کہ اللہ مجھے جسم میں طاقت دیں گے اللہ تعالی اس سے میں دین کا کام کروں گی نماز پڑھوں گی یہ شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گی جب کھانا کھانے لیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھائیں جب کھانا ختم ہو جائے پھر دعا مانگے الحمدللہ اللذی اعتمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یہ دعا مانگے اللہ کا شکر ادا کریں تو اس طرح سنت کا خاص خیال لکھیں ہر موقع پر سنت کی پابندی کرنی چاہیے یہ سنت کی پابندی میں اللہ نے بہت برکات رکھی ہیں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے بھی دعا کر لیں پھر خواتین اپنی کتابیں بھی خریدیں اور اگر اللہ تفیق اتا فرمائے کسی کے پاس گھجائش اور غصت ہو تو مرکز کے ساتھ مالی تعاون بھی کریں ابھی میں اپیل نہیں کر رہا لیکن مستقل مرکز اپنا تعاون جاری رکھا کریں آپ کے گھر میں زکاة ہوتی ہے زمین کا عشر ہوتا ہے وہ مدرسیں بھیجوائیں تاکہ بچیوں کے مدرسے میں آپ کے طرف سے بھی حصہ ڈال لیں دعا کر لیں موسیقی